ہائی گائز آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنی جی میل اکاؤنٹ کو ہیک ہونے سے بچا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو جی میل کے کچھ امپورٹڈ سیٹنز کے بارے میں بتاؤں گا جن کو آپ نے لازمی ایکٹیویٹ کرنا ہے جب آپ ان سیٹنز کو ایکٹیویٹ کر لیں گے تو آپ کے جی میل کو کوئی بھی ہیک نہیں کر پائے گا تو دوستو اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے جیسا کہ ہر موبیل فون کے اندر جی میل کی اپکیشن موجود ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے موبیل فون کے اندر بھی جی میل کی اپکیشن موجود ہوگی تو آپ لوگوں نے یہاں پہ جی میل کی اپکیشن کو اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد آپ کو اوپر لوگو ملتا ہے آپ کی جی میل کا تو آپ لوگوں نے اس لوگو کی اوپر کلک کرنا ہے جب یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو ایک ساتھ یہاں پہ جی میل ملتی ہے اور اس کے نیچے آپ کو ایک سیٹنگ ملتی ہے یور گوگل اکاؤنٹ کی تو آپ نے اس سیٹنگ کی اوپر کلک کرنا ہے جب یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو ایک نیو پیج اوپن ہوتا ہے تو نیچے آپ کو ایک option ملتا ہے get start کا تو آپ لوگوں نے get start پہ click کرنا ہے پھر سے ایک new page open ہوگا اور یہاں پہ آپ کو بہت ساری settings ملتی ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک setting ملتی ہے security کی آپ لوگوں نے security کی اوپر click کرنا ہے تو آپ کو نیچے کچھ settings ملتی ہیں جن کو آپ نے لازمی activate کرنا ہے کیونکہ اگر آپ ان settings کو activate نہیں کرتے تو آپ کی gmail hack ہو سکتی ہے تو آپ لوگوں نے ان settings کو لازمی activate کر لینا ہے اس کے بعد دوستو نیچے آپ کو جو سب سے پہلی setting ملتی ہے recent security activity تو اس کے نیچے آپ کو تین settings ملتی ہیں سب سے پہلی setting ہے new sign in تو یہاں پہ اگر آپ click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ آپ کی gmail کس کس موبیل فون کے اندر login ہے یہاں پہ آپ کو مکمل پتا چل جائے گا اس کے بعد دوستو نیچے دوسری جو setting ملتی ہے recovery email تو اگر آپ یہاں پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو gmail add کی تھی وہ یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اس کے بعد دوستو نیچے آپ کو تیسرے نمبر پہ ایک setting ملتی ہے recovery phone number تو یہاں پہ جب آپ لوگ click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو number add کیا تھا جس number کی اوپر آپ لوگوں نے اپنی gmail کو verify کیا تھا کہ اب وہ gmail وہ جو number ہے وہ یہاں پہ درست ہے تو آپ لوگ اس طریقے سے یہاں پہ کچھ information لے سکتے ہیں کیا یہاں پہ جو بھی information ہے وہ تمام information کیا درست ہے یا پھر غلط ہے اس کے بعد دوستو آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو کچھ اور بھی settings یہاں پہ activate کرنی ہیں تو آپ لوگوں نے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک setting ملتی ہے two step verification تو آپ لوگوں نے اس setting کی اوپر click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک new page open ہوگا تو نیچے آپ کو last میں آنا ہے اور یہاں پہ ایک setting ملتی ہے get start کی آپ لوگوں نے اس کی اوپر click کرنا ہے پھر سے یہاں پہ ایک new page open ہوگا تو یہاں پہ آپ کی gmail اوپر دکھائی دے گی اور نیچے آپ نے اپنی gmail کا جو password ہے وہ یہاں پہ enter کرنا ہے جب یہاں پہ password لکھ لیں گے اس کے بعد نیچے nest کا option ملتا ہے تو آپ نے next پہ click کر دینا ہے تو یہاں پہ ایک new page open ہو چکا ہے two step verification تو نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کا mobile phone name جو ہے وہ یہاں پہ دکھائی دے گا اور اس کے بعد نیچے آپ کو ایک blue color کا button ملتا ہے آپ لوگوں نے اس کی اوپر click کرنا ہے پھر سے ایک new page open ہوگا اور یہاں پہ آپ کا جو number ہوگا جس number کی اوپر آپ کی gmail verify ہوگی وہ number یہاں پہ خود بخود add ہو جائے گا اگر add نہیں ہوتا تو آپ نے خود سے یہاں پہ number وہ لکھ دینا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے text message کو select کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے next کا option ملتا ہے تو آپ نے next پہ click کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے number کی اوپر ایک verification code آئے گا جو آپ نے یہاں پہ enter کرنا ہوگا جیسا کہ یہاں پہ میں verification code کو enter کرتا ہوں enter کرنے کے بعد نیچے آپ کو next کا option ملتا ہے تو next پہ click کر دیتا ہوں جب یہاں پہ next پہ click کرتا ہوں تو پھر سے ایک loading ہونے کے بعد ایک new page open ہو جائے گا تو آپ کو نیچے ایک button ملتا ہے turn on کا تو آپ لوگوں نے turn on کی اوپر click کرنا ہے اور یہاں پہ ایک new page open ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے اتنی سی setting کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں سے back آ جانا ہے back آئیں گے تو نیچے آپ کو go to setting option ملتا ہے تو آپ نے اس پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ back آ جائیں گے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا two step verification یہاں پہ ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ green tick لگ چکا ہے اور آپ کی gmail پہ two verification ہو چکی ہے تو دوستو آپ اس طریقے سے ان تمام settings کو بہت ہی ایزی سے اپنی gmail کے اوپر activate کر سکتے ہیں اور آپ کی gmail کو کوئی بھی hack نہیں کر پائے